کیا آپ نے کبھی ایکسٹرل پروجیکشن کیا ہے کیا آپ کبھی اپنے شریر سے باہر نکلے ہو اور دوبارہ شریر میں آنے کے بعد آپ نے کیا اپنے ایکسپیرینسز کو ریکال کیا ہے نمشکار دوستو میں ہوں پلکت پون سنگلہ اور آج میں آپ کو ایکسٹرل پروجیکشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بہت لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے بار بار بتانے کے لئے تو لیجے آج کا وشہ اسی پہ ہے دوستو ایسٹرل پروجیکشن بسیکلی ہوتا کیا ہے ایسٹرل پروجیکشن میں ہم اپنی آتما کو اپنے شریر سے ویل فولی باہر نکالتے ہیں یہ ایک پروسس ہوتا ہے جس کے اندر موت نہیں ہوتی بلکہ ایک ٹیمپریری سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہماری آتما شریر کو چھوڑ کے آوٹر ورلڈ میں چلی جاتی ہے یونیورس میں چلی جاتی ہے یا پھر باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کی دنیا ہے یہ پاسیبل کیسے ہے یہ ہوتا سوتے وقت ہی ہے جب آپ سوتے ہیں جب آپ بلٹیشن کی ڈیپ سٹیٹ میں ہوتے ہیں تب ایسٹرل پروجیکشن کیا جا سکتا ہے ایک بات جو کوئی بھی نہیں جانتا وہ ہے کہ نیچرلی آپ کی آتما روز رات کو ایسٹرل پروجیکشن کرتی ہے روز رات کو آپ کی آتما آٹومیٹیکلی اپنے شریر سے باہر نکلتی ہے اور ان جگہوں کو ان چیزوں کو ان لوگوں کو ایکسپلور کرتی ہے جن سے وہ ملنا چاہتی ہے ہوتا کہ جب بھی ہم سوتے ہیں تو سونا بھی اپنے آپ میں ایک میڈیٹیشن ہے یہ ایک کمال کا طریقہ ہے اور جب آپ نے ایک چیز میں دیکھا ہوگا جب بھی آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ایک کرتے 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 ایک سٹیٹ آتے جاتی ہے کہ جب آپ ڈیپ سلیپ تک میں پہنچ جاتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں تو جب آپ سوتے ہو تو آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پوری طریقے سے آپ کی بوڈی لائٹ ہوتی ہے آپ کے دماغ میں کچھ چل نہیں رہا ہوتا تو یہ طریقے سے میڈیٹیشن کا کام کرتا ہے اور آپ نے کئی دفعہ ابزور کیا ہوگا کہ آپ کو بہت گہرے سپنے آتے ہیں کئی دفعہ اتنے گہرے سپنے آتے ہیں کہ آپ ان سپنوں میں اپنے مرت پریجنوں سے بھی مل لیتے ہو یونیورس میں بھی ٹرائل کر لیتے ہو اور ایسی ایسی عدبود ایمیجنیٹیو جگہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں سپنوں میں جو اصل بنیہ میں پوسیبل نہیں ہے ایسی کالپنک جیسے کی کوئی اینیمیٹیڈ کوئی جیسے ہاری پورٹر ٹائپ مووی چل رہی ہو اس طریقے کے بہت لوگ کو سپنے آتے ہیں جو جس میں ساری پوسیبلٹیز پار ہو جائے بیونڈ دا پوسیبلٹیز بیونڈ دا ایکسپیکٹیشنز آپ کو سینز دکھائی دیتے ہیں لوگ ملتے ہیں تو جو وہ ڈیپ سپنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صحیح معنی میں ہم اٹھتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا ہمیں بس وہ سپنا یاد ہوتا ہم اچمتوں کے بات کرتے ہیں کہ کیسا عجیب سا سپنا تھا سیڈیاں آسمان میں جا رہی تھیں وہاں پہ شیر تھا وہاں پہ ہماری کوئی بھی مرت پریجن تھا یہ تھا وہ تھا وہاں انجلز تھے تو اس طریقے کے جب آپ کو سینز دکھائی دیں اور جب آپ صبح اٹھو اس طریقے کا اپنے سپنا اگر آپ کو آیا ہے تو سمجھ جائیے آپ کا نیچرلی ایسٹرل پروجیکشن ہو چکا ہے یہ سپنے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ کو ایسٹرل پروجیکشن ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی نارمل کوئس میں جب آپ سپنا دیکھتے ہیں تو نارمل سپنا آپ کو اسی چیزوں سے ریلیٹڈ آئے گا جو آپ نے یا تو اپنے پورے دن میں observe کریں ہیں یا اپنی life میں observe کریں ہیں یا پھر کوئی بھی shocking instances ہیں یا پھر کوئی inspiring instances ہیں یا پھر جن چیزوں سے already آپ کی آتما پریچت ہے پھر جن چیزوں سے آپ کی آتما پریچت نہیں ہیں ایسے لینڈسکیپ ایسی دنیا جو ایک دم اچمبت کرنے والی ہو وہ وہ ہی clear دیتی ہے کہ وہ astral projection کی وجہ سے ہی ہوتا ہے naturally آپ کی جو body ہے جب سوتے سوتے deep meditative state میں جاتی ہے تو آپ کی آتما شریر نہ چاہتے ہو بھی چھوڑنے پہ مجیبور ہو جاتی ہے اور یہ بہت گہری state ہوتی نیند کی تب جب آپ کی آتما ایسے ایسے کرتے ہیں تو آپ اگلے دن اٹھ کے اچمبت ہوتے ہو اب willfully اگر آپ astral projection کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی جو شریر میں سے آتما نکلے اور آپ نے ایس طریقے کا experience کوئی نہیں کیا ہے تو ابھی اس کا simple مادیم یہ ہے meditation meditation ایک کمال کا طریقہ ہے جس سے آپ وہ پا سکتے ہو یہ کہ لیج simple simple شبتوں میں آپ some issue بن سکتے ہو میں نے دوستو مجھے آج meditation کرتے میں 10 سال سے اوپر ہو گئے جب میں شروع کیا meditation تو بہت difficult ہوتا تھا اور 5 minute 10 minute کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا پر کرتے 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 ایسی state آج میرے پاس ہے اس 8 گھنٹے meditation کر پاتا ہوں اور یہ ضرور نہیں کہ آپ meditation بیٹھ کے ہی کرنا ہے لوگ اکثر جو ہم بیٹھ کے meditation کرتے ہیں اس میں ہماری spinal cord بلکل صدی ہونے چاہیے پوری طریقے سے ہمارا جو پوسٹر ہے صحیح ہونا چاہیے کسی بھی تریقے disturbance چاہیے دوسرا meditation آپ لیٹ جائیں آنکھیں میچ لیجی اور پوری concentration اپنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں فور ہیڈ پہ کیجئے جہاں آپ کی تھرڈ آئی ہوتی انجنا جیسے کہتے ہیں جہاں پہ عورتیں بندی لگاتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ جہاں پہ لڑکے تلق لگاتے ہیں آدمی اگر کریں گے رات کو آپ نے آدھا گھنٹہ بھی روز کر لیا دیرے 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 آپ وہ کرتے کرتے ہی نیند آجائے اور آپ کی astral projection ہو جائے گی یہ کمال کا طریقہ astral projection کرنے کا کہ آپ جب لیٹے تو سیدھا سو مجھ جائیے لیٹتے ہی آپ اس پرکریہ کو چالو کیجئے اور آپ چاہیں تو اس کو اور بھی زیادہ منانے کے لئے اچھے اچھے music سکان میں لگا کے سن سکتے ہیں یا پھر سب سے بڑی چیز جو اوم کی چین اوم ایک خوبصورت منتر ہے ایک ایسا منتر ہے جس میں پورا یونیورس سمایا ہے اور یہ اتنا پیور ہے اتنا پیس ہے اتنا زیادہ پروٹیکٹیو ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے سکر آتما خورج سے بھر دے گا تو کوئی بھی ایسا میوزک ڈاؤنلوڈ کی جس میں بار بار اوم چین ڈھو رہا ہو اور اس کو اپکانوں میں لگائیے اور جب پوری کونسنٹریشن اپنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں دیجئے آنکھیں بند کیجئے اپنی باڈی کو ریلیکس چھوڑی جائے اور کوئی بھی دماغ میں کسی بھی طریقے کا بھاو مت رکھی آپ خود محسوس کریں گے آدھا گھنٹہ اگر آپ کر لیتے تو آپ کہاں سے تھا اور کئی دفع اس انسٹینس ہوگی آپ کو یہ میڈیٹیشن کرتے کرتے ہی نیند آجائے تو اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے میوزک ہوگیر آپ لگائیں اگر آپ لیٹتے ہی نیند آجاتی ہے کیونکہ اگر کان میں آپ کی ایر فون لگے وی میوزک چل رہا اور آپ جائے گی اور آپ اپنے آپ ایسٹل پروڈیکشن کو feel کروگے خود آفیل کروگے اور یہ آپ as actual feel نہیں کروگے کہ سامنے سے آپ نکلی واپس آگی تو آپ فیل کرو نہیں ایک سپنے کے روپ میں اگلے دن اٹھ کے جب جو بھی ایکسپیرینس آپ کے ہوں گے اور وہ ایکسپیرینس آپ کو یاد رہیں گے سابدانی یہ برتنی ہے کہ آپ اپنا کو protected بھی رکھتا ہے جب بھی ایسٹل پروڈیکشن ہوتی ہے اور آتما شریف سے باہر نکلتی ہے تو جو بھی نکر آتما ہوتی ہیں نیگٹیو سپیرٹس ہوتی ہیں جو اس انوارمنٹ میں بھرمان میں گھوم رہی ہوتی ہیں یا پھر سپوز آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہیں تو وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو نہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو آتما ہے ہمارے شریر سے ایک پار درشی دوری سے بن دی ہوئی ہے ہمارا جو دماغ ہے ہماری جہاں ہمارا بیسیکلی پورا اوچیتن من ہے ہماری جو آتما رام ہے جو ہمارے دل میں بیٹھتا ہے جب وہ دیرے دیرے اوپر کی طرف اٹھتا ہے تب ایک connectivity بنائے رکھنے کے لئے ہماری آتما دوری روپی ایک پاردرشی دوری سے کنیکٹی ہوتی ہمارے شریر سے تاکہ ہم اپنے شریر میں واپس آ سکے اور بہت سی negative spirits ہوتی ہیں جو وہ attack کرتی تو وہ چاہتی ہے دوری ٹوٹ جائے آپ کا سمپرک آپ شریر سے چھوٹ جائے جب ایسا ہوتا ہے تو meditative state میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے سمحادی مر گئے تو یہ ہے تو اس time اگر آپ ایسر پر رہے ہو تو بہت خطر نا کی ہے کیونکہ ایسر بھاپ لیتی ہیں جب آپ شریر چھوڑ ہوگے اور ایسے میں آپ پہ attack کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں ہم روز بھی تو naturally pro projection کرتے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں naturally جو ایسر projection ہوتا ہے اس کے اندر جو body ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آتما کو بیسی پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو اپنے آپ کو protected رکھنا ہے یہ جو دوری تیہ کرنی ہے کہا تک travel کرنا یہ بھی آتما خود نردارت کرتی جس میں اس کی body بھی safe رہے اور وہ اپنی body میں واپس جا سکے کیونکہ یہ خود کا self سور motor اس کی خود کی اپنی اچھا سے ہو رہا ہوتا ہے جب آپ خود condition کرتے ہو تو یہ چیز نردارت نہیں ہو پاتی کہ 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 تک سوچنے کی ضرورت نہیں آپ کا اچھتن من خود ہی اس چیز کے ڈیسیزن لے رہا ہوتا ہے اگر آپ جب بھی حسنل پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات کا ضرور دیان رکھ اپنے بیڈ کے چاروں طرف نمک کا گیرہ لگا لیں نمک بہت کمال کی چیز جو نکر آتم کرجا کو دور بھگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کو دور رکھنے کی میری پرسنل سلح ہوگی کہ آپ ایسیل پروجیکشن اس لئے نہ کریں کیونکہ ایسی بہت سی عادتیں ہیں جو پورے پروسس کو خراب کر سکتے سپوز آپ نون ویج کھاتے میٹ دوتے نہیں ساف سفائی نہیں رکھتے تب آپ کی آتما کے اندر کی جو نکر آتما کھوتی چلی جاتی ہے اگر آپ اپنے گھر کو صاف نہیں رکھتے اپنے روم کو صاف نہیں رکھتے وہاں گندگی ہے بدبو ہے تو وہاں بھی نکر آتما کھر اٹریکٹ ہوتی ہے چینجز آپ کو سترے کپڑے پہنی اپنے انوارمنٹ کو صاف رکھ کھوشبود رکھ کسی بھی طریقے کی گندی آدت شراب کی سگریٹ کی میٹ کی انڈے کی یہ سب آپ چھوڑنی پڑے گی اور یہاں تک جس رات آپ سیکس نہ کریں تو بہت کمال کی بات ہوگی کیونکہ سیکس تو اگر آپ پوچکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب ساب دھانیوں کا دھیان رکھیں اپنے آپ کو صاف بنا رکھیں کیونکہ اگر آپ کی آتما پاور فل رہے گی تو آپ کسی بھی چیز سے لڑ پاؤ گے اور اگر کوئی چیز آپ پر اٹیک کرنا بچاتی تو کامیاب نہیں ہو پائیں گی اس لئے میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ جب آپ لیٹے یا سوئے اپنے ایک باری گائیتری منتر کر لیں ایک مالا کر لیں اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیں جب میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں آئے تو اس سے بھی آپ کی پروٹیکشن رہتی ہے اور آپ کو جائے زیادہ ساتھ رکھیں پیور رکھیں تاکی آپ پہ کوئی بھی چیز کی ہانی نہ ہو کوئی اٹیک نہ ہو مجھے امید ہے میں بہت حد تک آپ کو اس ریلیم پروٹیکشن بیسکلی سمجھ لیجیے کہ وہ ہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اس لائف میں ایشور تک پہنچنا جنہیں اس ریلیم تک جانا جو بیسکلی کمپلیٹلی ساتھ وک ہوتے ہیں جو سادھو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو پوری طرح اپنے آپ کو اس لائف سٹائل اس طریقے کی جو دسٹر بینس سے الگ رکھنا چاہتے ہیں جو پوری طریقے سے یوگ میں اور ایشور کو پانے میں ہوتے گھر باہر بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تو اس طریقے کے لوگ ایشور پر جیکشن پہ زیادہ جاتے ہیں نارمل کورس میں بھی آپ کر سکتے ہیں آتما کی انتی کے لئے کر سکتے پٹ سٹارٹ میڈیٹیشن سے کیجئے ریگولر بیسیز پہ تھوڑا تھوڑا میڈیٹیشن کیجئے اس سے آپ کی باڈی آپ کی آتما آٹومیٹیکلی آپ کی آتما ایشور پر جیکشن کی طرف اور بھی زیادہ اگریسر ہو جائے گی اگر آپ کی آتما اگریسر ہے آپ کو اس طریقے کہ عجیب و غریب سپنے آتے ہیں تو سوابادی کی ایشور پر جیکشن ہو رہا ہے نہیں آتے سپنے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے لائف سٹائل میں چینج لائیے دن میں سبھے تھوڑا سا میڈیٹیشن کرنے کی عادت ڈالیے بیٹھ کے میڈیٹیشن کرنے کی عادت ڈالیے اور دیر دیر لیٹ کے میڈیٹیشن کرنے کی شد رکھیں تب آپ خود دیکھیں کہ آپ کی میڈیٹیٹیو سٹیٹ کتنی جلدی آپ اچیو کر لیتے ہو کتنی جلدی آپ اپنا اورہ اتنا مضبوط کر لیتے ہو کہ آپ میڈیٹیشن بھی کرتے ہو تو آپ پر رہو گیا تو آپ کو آج کا کنٹنٹ پسند آیا ہو تو ضرور اسی طریقے سے سنتے رہی مجھے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو سنائیے مجھے امید ہے جن لوگوں کو بھی اچھل پر